الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نسلی على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صدق اللہ العظیم میرے عزیزو اللہ تعالی نے قرآن کریم کی جو نعمت ہم کو عطا کری ہے بذری محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا خزانہ ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ جتہ اللہ کا ہم شکر ادا کرے کم ہے اور بھی آسمانی کتابیں ہیں پیغمبروں کے اوپر نازل ہوئیں لیکن واحد ایسی قرآن کریم کتاب ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے خود اپنے ذمہ میں لے رکھی مفسرین نے ایک معمون کے دربار کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ اس کے دربار میں کچھ علمی لوگ آتے تھے اور اپنی علمی تحقیقات بحث و مباعثہ کرتے تھے معمون کی طرف سے اس کی اجازت تھی ایک دن ایک شخص آیا جو سورت شکل کے اعتبار سے بھی بڑا اچھا تھا اس کی گفتگو بھی بڑی اچھی تھی اس کا لباس بھی بڑا اچھا تھا اور کافی تحقیقات والی اس نے بات کری جب مجلس ختم ہوئی تو معمون نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا کیا تم ایمان کے اندر داخل نہیں ہو سکتے اگر تم ہو جاؤ تو ہماری طرف سے بڑی سہولت پاؤ گے لیکن اس شخص نے صاف انکار کر دیا کہ میں اپنے آباؤ اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں بات ختم ہوئی یہ شخص چلا گیا لیکن آئندہ سال جب ایسی ہی ایک مجلس مناقض ہوئی تو یہ شخص اس وقت بھی آیا اور دین اسلام کے بارے میں بڑی اچھی تحقیقات پیش کری کافی اچھی گفتگو کری مجلس ختم ہوئی معمون نے اس کو پھر بلایا اور کہا کہ تم وہی شخص نہیں ہو جو گزشتہ سال آئے تھے کہا کہ ہاں میں وہی شخص ہوں تو معمون نے کہا کہ وجہ کیا رہی کہ اس وقت تو تم نے ایمان کا انکار کر دیا تھا اور اب تم مسلمان ہو گئے ہو اس کی وجہ کیا ہے اس شخص نے کہا کہ جب میں یہاں سے گیا تو موجودہ مذاہب کے اوپر میں نے تحقیقات کری میں خطات ہوں خوشنویس ہوں یعنی لکھتا ہوں کاتب ہوں میں نے توریت لکھی اور اس کے اندر اپنی طرف سے کچھ تحریفات کری تبدیلیاں کری يعنی گھزبیل کری کچھ نسخیں لکھ کر یہودیوں کی کنیسہوں کے اندر لے گیا انہوں نے مجھ سے اچھی قیمت میں وہ خرید لی پھر اسی طریقے سے میں نے انجیل لکھی اس کے اندر بھی تحریفات کریں تبدیلیاں کریں گھزبیل کریں اور کچھ نسخیں لکھ کر عیسائیوں کے گرجا گھر کے اندر لے گیا انہوں نے مجھ سے اچھی قیمت میں وہ خرید لی اسی طریقے سے میں نے قرآن کریم کو لکھا اس کے اندر بھی تبدیلیاں کری تحریفات کری گھزبیڑ کری اور یہ قرآن مسلمانوں کے پاس لے گیا تو مسلمانوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ہم آپ سے یہ خرید لیں گے لیکن پہلے اس کی تحقیق کریں گے کہ اس کے اندر کوئی رد و بدل تو نہیں کری انہوں نے تحقیقات کری تو میری طرف سے جو تبدیلیاں اور تحریفات ہوئی تھی اس کو انہوں نے پکڑ لیا اور مجھے میرے نسخے قرآن کریم کے واپس کر دیئے کہ اس کے اندر کچھ تبدیلیاں ہیں ہم اس کو خرید نہیں سکتے تو میں اس وقت سمجھ گیا تھا کہ واحد قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے محفوظ ہے اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا ہے اور یہی سبب میرے مسلمان ہونے کا بنا وما علينا إلا البلاب شکریہ مجھے مجھے